موسیقی اس کے بعد میں مصاہیم نمبر نو محمد زبے جعفر آباد دور حدیث کے طالب علم میں ہے یہ آئے بینگ سے جاری ہونے والے کارڈ کے شرعی حکم اس عنوان پر اپنا مقالہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم و مکرم اساتذہ ای کرام و میری زندگی کے ہم صفحہ ساتھیو ذرائع مواصلات کی تیز رفتر ترقی نے پھر دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے دردراز فاصلوں پر مقیم لوگوں سے رابطہ قائم کرنا آسان ہو گیا ہے اور اس نے تجارت اور کاروبار کی دنیا کو وسیع کر دیا ہے فاصلے جس قدر سمیٹے جاتے ہیں تجارت کا دائرہ اسی قدر پھیلتا جاتا ہے اس کی وجہ سے پیسوں کی حفاظت لین ڈین اور رقوم کی ترسیل میں بینکوں کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی گئے بینک اب نہ صرف کھاتے داروں کی رقوم کی حفاظت کرتے گئے اور بعض صورتوں میں ان کی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ انہیں واپس کرتے گئے بلکہ بہت سے ایسے کام بھی انجام دیتے گئے جن کے لئے ماضی میں بہت تگو دو کرنی پڑتی تھی اور کثیر افرادی اور مالی وسائل کی ضرورت پڑتی تھی اسی سلسلے میں بینک مختلف قسم کے کارٹ بھی جاری کرتے گئے اور مقررہ قوائد کے مطابق کارٹ ہولڈرز کو سوہولتیں مہیا کرتے گئے اس سلسلے میں تین قسم کے کارٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں نمبر ایک ایٹی ایم کارٹ نمبر دو ڈیویڈ کارٹ اور نمبر تین کریڈٹ کارٹ نمبر ایک ایٹی ایم کارٹ ایٹی ایم کارٹ بینک اپنے کھاتے داروں کو اس غرض سے جاری کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے شہر یا ملک یا کسی دوسری جگہ کہی بھی موجود ایٹی ایم نظام سے اپنی ضرورت کے بقدر رقم بصورت نقد حاصل کر سکے اس کارٹ کے ذریعے آدمی اپنی جمع کردہ رقم سے استفادہ کرتا ہے اور اس کو حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے الگ سے کوئی معاوضہ کسی عنوان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ جہاں تک رقم کی حفاظت اور باوقت ضرورت رقم کی وافسی کی بات ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ اس کی حصیت قرض کی ہے بینک لوگوں سے خواہش کرتا ہے کہ لوگ اسے پیسے دے وہ پیسے دینے والے کے حسب خواہش اسے ادا کر دیں گا اسی طرح بینک کی حصیت قرض لینے والے کی ہوئی اور کھاتے دار کی حصیت قرض دینے والے کی نیز ایٹی ایم کارٹ کی حصیت قرض کے وسیقے کی ہوئی کہ قرض دہندہ جب چاہے کارٹ دکھا کر اسے حاصل کر لیں اور یہ جائز ہے البتہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شرط کے ساتھ کسی کو قرض دینا کہ وہ فلا دوسرے شہر میں اس کا قرض لوٹا دے اس کو فقہہ کی استلام میں سفتجہ کہتے ہیں سفتجہ کو شافعیہ تو مطلقا ناجائز کہتے ہیں حوالہ المحذب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چار اور فقہہ مالکیہ نے بھی گو منع کیا ہے لیکن بحالت ضرورت اگر مال کی حفاظت اسی طرح پر ہو سکے تو اس کی اجازت دی ہے حوالہ مختصر خلیلی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس فقہہ حنابلہ کے یہاں اس کی اجازت ہے اگر دوسرے شہر میں ادائیگی کا کوئی معارضہ نہیں لیا جائے حوالہ المغنی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اکیس یہی رائے علامہ ابن قییم کی بھی ہے حوالہ اعلام الموقعین جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکیا نو اور فقہہ حنفیہ کے نزدیک اس طریقے پر معاملہ کرنا مکروح ہے حوالہ المبسوط جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر سہیتیس جن حضرات نے اسے ناجائز یا مکروح یا بوقت ضرورت ہی جائز قرار دیا ہے انہوں نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پر کسی بھی قسم کے نفع اٹھانے کو منع فرمایا ہے کیونکہ قرض پر کسی بھی قسم کا نفع اٹھانے میں سود کا شبہ پیدا ہوتا ہے اور صفتجہ کے ذریعے راستے کے خطرات سے حفاظت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن صفتجہ کی حقیقت کے سلسلے میں فقہہ کی تصریحات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایٹیم کی صورت صفتجہ کے دائرے میں نہیں آتی ہے کیونکہ صفتجہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ اس قرض کو دوسرے شہر میں ہی وصل کریں گا اور خاص طور پر کسی مقصد کے لئے قرض لینے والے کو یہ رقم حوالے کی جاتی ہے چنانچہ علمہ سرخصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالصَّفَاتِجُ اللَّتِ تَتَعَامَلُهُ النَّاسُ عَلَى هَذَا اِنْ كَانَ أَقْرَضَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَكَتَبَ لَهُ سُفْتَجَهُ بِذَلِكَ فَلَا بَعْصَ بِهِ حوالہ علمہ وسوط جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر سی تیس سفتجہ جس کا معاملہ لوگ کرتے ہیں اس اصول پر اگر اسے بغیر شرط کے بطول قرض دیا اور اس کے لئے اس کا سفتجہ وثیقہ ادائیگی لکھ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں مشہور حنفی فقی قاضی فقر الدین عوض جندی رقم طراز ہے وَتُقْرَهُ السُفْتَجَةُ إِلَّا أَيَّسْتَقْرِضَ مُطْلَقًا وَيُوْفِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَلْدَتٍ اُخْرَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ حوالہ رد المحتار جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چورہ تر سفتجہ مکروح ہے سوائے اس کے کہ قرض کو مطلق لے اور وافسی کسی دوسرے شہر میں ہو جس کی شرط نہیں ہو ایٹی ایم کارٹ میں دوسرے شہر میں ہی رقم اصول کرنے کی شرط نہیں ہوتی چونکہ ایٹی ایم کارٹ کا مرکز مختلف جگہ موجود ہوتا ہے اور حاملے کارٹ کہیں بھی رقم اصول کر سکتا ہے نیس یہ مراکز چوبیس گھنٹے کھلے رہتے گے اس سے بھی کارٹ ہولڈر کو سہولت ہوتی ہے زمنی طور پر ایک سہولت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا ہے اور وہاں رقم کی ضرورت پری تو وہاں بھی رقم مل جاتی ہے اسی لئے اس میں دوسرے شہر میں حاصل کرنے کی سہولت شرط کے درجے میں نہیں ہے لہٰذا یہ سفتجہ کی ممنوع صورت کے دائرے میں نہیں آتا ہے پس ایٹی ایم کارٹ کے ذریعے حاصل کرنے والے اس کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا بالخصوص موجودہ حالات میں جبکہ بھاری رقم کا ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا اور اس میں جان و مال دونوں کا تحفظ مشکوک ہوتا ہے تو یقیناً بہت سے لوگوں کے لئے اس طرح کی سہولت کا حاصل کرنا ضرورت کے درجے میں بھی ہے نمبر دو ڈیویڈ کارٹ اس کارٹ کے ذریعے تین قسم کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک خرید و فرقت کے بعد قیمت کی ادائیگی دکاندار اس کارٹ کے واسطے سے اپنی مطلوبہ رقم کو اپنے کھاتے میں پہنچا دیتا ہے نمبر دو ضرورت پر رقم کا نکالنا نمبر تین ضرورت پر رقم کا اپنے کھاتے سے دوسرے کھاتے میں منتقل کرنا جس کے لئے انٹرنیٹ سے مدد لی جاتی ہے ڈیویڈ کارٹ کا حامل اپنی جمع کردہ رقم حاصل کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور بینگ اسے جو خدمات مہیا کرتا اس کے لئے الگ سے کوئی عجرت نہیں لیتا صرف کارٹ بنانے کے وقت اس کی فیس لی جاتی ہے جہاں تک بوقت ضرورت رقم نکالنے کی سہولت ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اب رہ گیا بینگ کا اس کی طرف سے قیمت ادا کرنا یا کسی اور وجہ سے کسی دوسرے کے کھاتے میں رقم منتقل کرنا تو یہ بھی درست ہے اگر کارڈ ہولڈر پر کسی کا قرض باقی ہو اور بینگ کے ذریعے قرض ادا کیا جائے تو فقہ کی استلام میں یہ حوالہ ہوں گا اور حوالے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ دین ہو وہ کسی اور کو اپنی طرف سے دین کی ادائیگی کا ذمہ دار بنا دے اور وہ دوسرا شخص اس کی طرف سے ادائیگی کی ذمہ دار قبول کر لے تحویل الدین من ذمت الاصیل الى ذمت المحتال علیہ حوالہ العنایہ علی الہدایہ معالفت جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر دو سو سیتیس اور جس شخص کو ادا کیا جا رہا ہے اگر کارڈ ہولڈر کے ذمہ پہلے سے اس کی رقم باقی نہ ہو تو بینک کی حیثیت اس کی طرف سے وکیل کی ہوں گی اور یہ بھی جائز ہے قول المؤکلو خوز حاد الالف یا فلانو وادفعہو الى فلان فأیوہما قواجاز قیاسا واستحسانا حوالہ فتاوہ خانیہ معال ہندیہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ون پچاس رہ گئی کارڈ فیس کی بات تو اس میں بھی کوئی قباحت نظر نہیں آتی کیونکہ یہ رقم کی منتقل وغیرہ کے سلسلے میں جو ضروری کاروائی کرنی پڑتی ہے اس کی عجرت ہے اور فقہاں نے ایسے کاموں کے لئے عجرت کو جائز قرار دیا ہے معروف حنفی فقی علمہ حسکفی رحمت اللہ حالے فرماتے ہیں لِاستحق القاضی الاجرہ علا کتب الوثائق او المحاضری او السجلات قدرما یجوز لغیرہ کل مفتی حوالہ دور مختار صفحہ نمبر نو جلد نمبر جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو ستائیس قاضی وثقہ محضر وغیرہ کے لکھنے پر اس مقدار عجرت کا مستحق ہوں گا جو دوسرے کو جو دوسرے کو دی جاتی ہے جیسے کہ مفتی کو دی جائے لہٰذا دیویڈ کارڈ کا حاصل کرنا اور اس سے استفادہ حاصل کرنا بھی درست ہے نمبر تین کیریڈٹ کارڈ کیریڈٹ کارڈ کا حاصل کرنا اصولی طور پر جائز نہیں ہے اور اس سے جو جائز سہولت متعلق ہے وہ ڈیویڈ کارڈ سے حاصل کی جاتی ہے اس لئے عام حالات میں اس کارڈ کے حصول کو ضرورت قرار نہیں دیا جا سکتا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اگر پندرہ دینوں کے اندر ہی رقم ادا کر دی جائے جس پر کوئی سود نہیں لیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اسے جائز ہونا چاہیے لیکن یہ بات درست نظر نہیں آتی کیونکہ کسی معاملے کے جائز ہونے اور نہ ہونے کا مدار صرف نتیجے پر نہیں ہوتا بلکہ معاملہ پانے کی قیفیت پر ہوتا ہے آج کل کاروبار کے دائرے کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے بینک کے مختلف کارڈ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں شریح کام و حدود کو ملحوظ رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریح کام اور حدود کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين